سلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل تو کیسے ہیں سب آپ لوگ انشاءاللہ اچھے سے مزے میں اور ایپی شیپی ہوں گے تو میں اس ولوگ میں آپ کو وہ جگہ سب بتانے والی ہوں جو سربیا بلگرڈ میں بہت مشہور ہیں جیسے کہ گھومنا پھرنا کھانا پینا اور بہت ساری دھیروں شاپنگ کرنا تو یہ ساری چیزیں میں اس ولوگ میں بتانے والی ہوں تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھے گا بلگرڈ ریپبلک سکوئر یہ بہت بڑا ٹوریس سپورٹ ہے یہ اور جس کے پیچھے آپ جو یہ امارت دیکھ رہے ہو یہ میوزیم ہے یہ اگر آپ میوزیم کی شوقی نے تو آپ میوزیم بھی جا کے دیکھ سکتے ہو اور یہ بہت بڑا سکوئر ہے یہ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ سارے کیفے بھی مل جائیں گے تو یہاں پر آپ کافی ٹائم اپنے ساتھ اپنے فیملی ساتھ میں ٹائم سپینڈ کر سکتے ہو اور کھانا پینا کافی کیک وغیرہ بھی کھا سکتے ہو کیونکہ یہاں پر بیٹھ کے کافی اچھے اچھے نظارے دیکھنے ملتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں موسم بھی بڑا خوش خوار رہتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ واکنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ کو انڈور اور آؤٹڈور شاپنگ کرنے کو مل جاتا ہے یہاں پر کافی لوگ واکنگ کرتے ہیں اور رات کا نظارہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے اور ساتھ میں آپ کو یہ میوزک وغیرہ بھی سننے کو مل جائے گا تو ساتھ ساتھ میں انہیں بھی کچھ دے دیا کریں تو یہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے کافی لوگ یہاں پر آتے ہیں یہاں پر اور ساتھ ساتھ میں یہاں پر شاپنگ مال بھی ہے بہت بڑا شاپنگ مال ہے اور یہاں پر اچھی خاصی سیل بھی لگی ہوئی تھی اور یہاں پر آؤٹ ڈور بھی شاپنگ کر سکتے ہو بہت ہی پیاری پیاری بہترین بہترین ان کی سربین کی چیزیں ہیں جو یہ خود بناتے ہیں اور بیشتے ہیں اتنی مہنگی بھی نہیں ہوتی ہے آپ بارگنگ بھی کر سکتے ہو تو فیلحال میں یادگار کے طور پر میں لینے والی ہوں یہ جو میں ہمیشہ جہاں بھی جس کنٹری میں جاتی ہوں تو ایسی چیزیں ضرور لیتی ہوں اب آتے ہیں ہم ملیٹری میوزیم بیلگریٹ بے تو یہ بھی بہت بہت مشہور ہے کافی ٹوریز لوگ بھی یہاں آتے ہیں اور یہ بہت 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 بڑا ہے تو اگر آپ چاہتے ہو تو آپ یہ ٹرین سے بھی اپنا سفر مکمل کر سکتے ہو کیونکہ یہ بہت بڑا ہے اسی لیے یہ ٹرین کی سرویز بھی دیئے ہوئے اور یہاں پر جگہ جگہ پر آپ کو ایسی چھوٹی چھوٹی شاپ بھی مل جائے گی تو اس کے اندر آپ کو کو کولڈرینگ پانی آسکریم وغیرہ بھی مل جائے گا اور اس کے انٹری بلکل فری ہے کوئی پیسہ نہیں ہے لیکن اندر جو ایک میوزیم ہے اس کا آپ کو پیک کرنا پڑے گا لیکن یہ باہر جو سارے جنگ کے سامان رکھے ہوئے ہیں یہ بلکل فری آپ کو دیکھنے ملے گا پھر آپ اوپر کی طرف جاؤ گے تو آپ کو یہ بہت پیارا نظارہ دیکھنے ملے گا بہت اچھا اور ماشاءاللہ کافی اچھی ہوای بھی آ رہی تھی کیونکہ موسم کافی خوشگوار تھا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بچوں کے لیے بہت ہی پیارا پارک مل جائے گا بہت ہی خوبصورت بچے کافی یہاں پر خوش ہوں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بچوں کے لیے زو بھی یہاں دیکھنے مل جائے گا بچے تو کافی خوش ہو جائیں گے اور ماشاءاللہ یہاں پر بہت بڑا گارڈن ہے بہت ہی پیارا اور یہ صبح سے لے کے شام تلک کے اوپن رہتا ہے تو دیکھیں کافی لوگ یہاں پر آتے ہیں واکنگ کرتے ہیں اور بہت زیادہ یہاں پر ٹیم سپینڈ کرتے ہیں تو یہاں پر آنا ورد ہے بیسے تو دیکھا جائے تو بلگریٹ پر کافی گارڈن ہے لیکن سب سے بڑا یہ گارڈن ہے تو یہاں پر ضرور ضرور آئیں اور یہاں پر ہم نے کافی پچر بھی لیے ہیں تو آپ بھی یہاں پر آکے اپنی فوٹو لے سکتے ہو تو یہ بہت بڑا گارڈن ہے اگر آپ کارڈ سے آ رہے ہیں تو پارکنگ کریں اور اگر آپ ٹرین وغیرہ سے آ رہے ہیں تو داریک یہاں پر ہی آپ کو ٹرین چھوڑے گی اور یہ بہت بڑا گارڈن ہے اور اس گارڈن میں آپ کو بس سرویس ٹرین سرویس بھی ملتی ہے ایک جن کا یہاں پر دو سو دینار لیتے ہیں روپیس اور درم میں ابھی آپ دیکھ رہے ہوگے کیونکہ یہ بہت بڑا گارڈن ہے تو اسی لئے ہم زیادہ چل نہیں سکتے تو اسی لئے یہاں پر ٹرین اور بس کا انتظام کیا گیا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ پورا گارڈن پورا بچس آپ ٹرین میں یا بس میں دیکھ سکتے ہو اور اگر اگر اترنا چاہو تو آپ اتر جائیں لیکن اگر پھر سے آپ کو بیٹنا ہے ٹرین میں یا بس میں تو آپ کو پھر سے اس کا پیمنٹ کرنا پڑے گا تو یہاں پر بہت گھنے گھنے جنگل بڑے پیارے پیارے گارڈن آپ کو یہاں دیکھنے مل جائیں گے آپ کو اگر سیکلنگ کرنا چاہتے ہو تو سیکلنگ بھی یہاں پر کر سکتے ہو وہ بھی کرائے پر مل جاتی ہے تو دیکھیں یہاں پر کافی بیسٹ بیچز بھی ہے اور ایک بیچ نے کافی بیچز ہے یہاں پر وہ بھی ایک دم الگ الگ ٹائپ کے آپ کو بیچز یہاں پر مل جائے گے تو یہاں پر بھی آپ اچھے طرقے سے ٹائم سپینٹ کر سکتے ہو کیونکہ یہاں پر موسم بڑا بہترین ہے تو اسی لیے لوگ یہاں پر کافی آتے ہیں جو سویمنگ کے شوقی نے اور جسے یہ ایسے بیچز پسند ہے تو وہ یہاں پر لوگ آتے ہیں اپنا کافی ٹائم یہاں پر گزارتے ہیں تو یہ بہت ہی بڑا بیچ ہے یہ تو دیکھیں کتنے الگ الگ ٹائپ ٹائپ کے آپ کو یہاں پر بیچز مل جائیں گے بہت ہی بہترین اور یہ بلکل فری ہے تو یہاں پر آپ اپنی کولڈرنگ پھی کے ان سمندر کا ان پیارے پیارے نظاروں کا مزہ لے سکتے ہو اور دیکھیں یہاں پر کتنے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور بوٹنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں تو اگر آپ سربیاں بلگریٹ آئیں تو یہاں ضرور ضرور آئیں کیونکہ یہ بیسٹ جگہ ہے اپنا ٹائم سپینٹ کرنے کا اور اپنا وقت گزارنے کا اور یہ ادا بریچ بہت مشہور ہے تو یہاں پر بھی آپ اپنی پچھر وغیرہ یہاں داش کے طور پر لے سکتے ہو اور یہ رات کو بہت ہی پیارا دیکھتا ہے یہ ادا بریچ تو دیکھیں کتنی ہریالی ہے اور کتنا پیارا موسم ہے تو یہاں پر کافی لوگ سیکلنگ کرتے ہیں کافی لوگ یہاں پر بیٹھتے ہیں اور اپنا ٹائم سپینٹ کرتے ہیں بیسے تو بلگریٹ میں کافی اچھے اچھے مال ہے لیکن ان مالوں میں سے میں یہ ایک مال بتا رہی ہوں یہ بہت ہی پیارا مال ہے اور کیونکہ ابھی صبح کا وقت ہے اس لئے تھوڑا خالی ہے لیکن جیسے جیسے دوپیر ہوتی جائے گی یہاں پر بہت رش ہو جاتا ہے تو دیکھیں بہت ہی بہترین اقدم پور سکون والی شاپنگ مال ہے یہ اور یہاں پر آپ آرام سے بیٹھ بھی سکتے ہو یہاں پر بہت ساری کافی شاپ بھی ہے اور بہت ہی بہترین بہترین کافی شاپ ہے تو یہاں پر آپ اپنے کافی وغیرہ بھی انجوائے کر سکتے ہو اور کافی شاپ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بہت ہی بہترین بہترین یہاں پر شاپنگ کے لئے شاپ بھی بہت ہی بہترین بہت ہی اچھے داموں میں اور یہاں پر آپ کو شاپنگ کرنا ہے بیگ وغیرہ چپل وغیرہ بھی مل جائے گی اور گھڑی وغیرہ کی شاپنگ ہیں تو وہ بھی آپ کو یہاں پر مل جائیں گی اور اگر آپ کو فروٹ کھانے کا دل کر رہا ہے تو آپ اس ویجیٹیبل مارکٹ میں ضرور ضرور آئیں یہاں پر آپ کو بہت ہی سستے داموں میں ویجیٹیبلز وغیرہ مل جائے گی تو یہاں کے خود کے لوکل لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں تو آپ کو یہ سارے پستے بادام وغیرہ کافی سستے میں یہاں پر مل جائیں گے اور یہاں پر آپ بارگرنگ بالکل نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر خود یہاں پر پیسہ لکھا ہوا ہے تو جو پیسہ لکھا ہوا ہے وہی آپ دے سکتے ہو لیکن یہاں پر ساری چیزیں آپ کو ایک دم فریش ملے گی اور جو موسم کی جو چیزیں آتی ہیں وہی آپ کو یہاں پر ملے گی تو دیکھئے ابھی فیلحال تو یہ چیری اور سٹوبری کا موسم ہے تو اس لئے یہاں پر ایک دم بھر مار پڑے ہوئے ہیں یہاں پر سٹوبری اور چیری تو ہم لوگ بھی یہاں سے کافی چیری اور سٹوبری لیے اور ایک دم میٹھی شہد کے معافق تھی اور ماشاءاللہ اتنی بھینگی بھی نہیں تھی ٹو ہنڈرڈ دینار کی تھی اور یہاں پر آپ کو فریش ویجیٹیبل بھی مل جائے گا ان کی گاجریں ان کی ککڑی اور ان کی مرچی وغیرہ اور ساتھ 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 میں ٹاماٹر بھی دیکھئے کتنے لال لال اور وہ بھی ایک دم سستے داموں میں یہاں پر فریش ویجیٹیبل مل جائے گی اور یہ لسن دیکھئے کتنے فریش ہیں یہ تو میں نے لائف میں فرس ٹیم لسن ایسے میں نے فریش دیکھئے ہوں اور یہ ریز بھری بھی بہت یہاں پر سستی مل رہی ہے اور وہ بھی بہت مٹھی اب آتے ہیں کھانے کے ٹاپک پہ تو سربیا میں آپ کو حلال فوٹ بہت ہی مشکل سے ملتا ہے لیکن مل جاتا ہے تو آپ یہاں پر ویجیٹیبل وغیرہ بھی کھا سکتے ہو اگر ایگ کھانے کے شوقین ہے تو وہ بھی آپ کھا سکتے ہو تو ایسا نہیں کہ بلگریٹ میں آپ کو ویجیٹیرین کھانا نہیں ملے گا حلال فوٹ نہیں ملے گا الحمدللہ ہم لوگوں نے بھی کافی انجوائی کیے وہ بھی حلال فوٹ تو آپ کو مل جائے گا آپ گوگل میں جا کے سرچ کرنا حلال فوٹ تو وہ آپ کو آرام سے یہاں پر مل جائے گی اور وہ بھی بہت ہی بہترین اور سستے کھانے یہاں پر مل جائے گا جیسے کہ دیکھئے یہ پاستہ یا مرگی چاول وغیرہ یہ بھی بہت سستے داموں میں مل جاتا ہے تو آپ حلال فوٹ بھی بلگریٹ میں کھا سکتے ہو اور یہاں پر آپ کو چکن شوربہ بھی مل جائے گا حلال اور یہاں پر فلافل سینویچ بھی مل جائے گا اور ماشاءاللہ ان کی سینویچ ایک سینویچ بہت بڑی ہوتی ہے اور زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے بہت ہی سستے داموں میں ملتی ہے تو یہ سارے حلال فوٹ ہے تو آپ آرام سے بے جی جگ یہاں بلگریٹ میں حلال فوٹ بھی کھا سکتے ہو اور سربیا میں آپ بے جی جگ کیف سی کھا سکتے ہو یہ بالکل ہنڈرڈ پرسن حلال ہے آپ بینہ جی جگ اتمنان سے کیف سی کھا سکتے ہو کیونکہ ہم نے یہاں پر حلال سیٹیفٹک دیکھے ہیں اور میں آپ لوگوں کو بھی دکھا رہی ہوں تو اسی لیے آپ بینہ جی جگ آپ کیف سی یہاں پر کھا سکتے ہو اور یہ دیکھئے برف نکالنے کی مشین مجھے تو بہت ہی اچھا لگا اور یہاں پر میں کافی یہاں پر اپنے لیے برف نکال رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں یہاں پر پیپسی بھی ریفل ہے تو آپ جتنا مرضی آپ یہاں سے پیپسی پی سکتے ہیں ریفل کر سکتے ہیں تو یہاں سربیان کے ٹیسٹ کے حساب سے یہاں پر آپ کو کیف سی وغیرہ ملتی ہے تو یہاں پر آپ کو کافی سینویچ وغیرہ بہت ہی ورائیٹی میں اور برگر وغیرہ کافی ورائیٹی میں یہاں مل جائیں گے کیونکہ یہاں پر ٹیکسیاں کافی مہنگی ہوتی ہیں تو اسی لیے آپ کوشش کریں بس سے جائیں بس سے آئیں کیونکہ گوگل میں آپ کو بتا دے گا کہ آپ کون سے بس ٹاپ پہ کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے تو آپ پورے گوگل میں دیکھ سکتے ہو اور بس کی سرویس یہاں پر ماشاءاللہ بہت اچھی ہے بہت جلدی جلدی بس آ جاتی ہے آپ کو زیادہ ویٹ کرنا نہیں پڑتا ہے اور بہت ہی سستیداموں میں آپ یہاں سے وہاں آرام سے جا سکتے ہو کہیں بھی جا سکتے ہو اتنا اس کا ٹکٹ کا پیسہ نہیں ہے اور یہاں پر سب سے بیسٹ سیم کارڈ ہے وہ ہے ایون تو یہ بہت اچھی سرویس ہے ان کی بہت ہی بیسٹ ہے تو ارتا مہنگا بھی نہیں ہے اور یہاں پر کچھ ڈاکومنٹس بھی ہم نے نہیں دیئے نہ پاسپرڈ کاپی نہ کچھ تو بس ہم نے یہاں پر پیسہ پیمنٹ کیے اور یہاں سے سیم کارڈ لے لیے اس کی جو سرویس ہے بہت بیسٹ ہے ہم نے بھی سیم کارڈ جو لیے وہ ایون لیے بہت ہی اچھی سرویس دی تو چلیے دوستو آج کا ویلاغ بس یہی تک کا ہے انشاءاللہ میں پھر ملوں گی اپنے ایسے ہی انٹرنسٹک ولاغ کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا بہت بہت خیال رکھیے اور یہ میرا ولاغ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا آپ انجوائی کی ہوگے اور کافی انفرمیشن بھی آپ کو ملی ہوگی تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے اور شیئر کریے تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اپنا بہت بہت خیال رکھنا اللہ حافظ تک کیلئے بای بای مع سلامة الى اللقاء